بسم اللہ الرحمن الرحیم شرک کی یا مشرقین کی جو تاریخ ہے عرب کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات یاد رکھئے کہ انبیاء علیہ السلام کی طرف سے جو دین ہمیں ملا ہے اس میں بہت سی باتیں بلکہ دین ہے ہی اس تعلیم کا نام اور ہدایت کا نام کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی یعنی دین میں تین باتیں ہیں ایک عقیدہ ہے ایک عبادت ہے اور تیسرا نقطہ اخلاقیات اور معاملات ہیں یعنی ان تین باتوں پہ اور ان تین نکات پہ دین بات کرتا ہے اور انہی تینوں سے ہی دین بنتا ہے لیکن مشرقین مکہ عرب میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی ملت اور دین وہاں پر موجود تھا اور بہت سی باتیں اور بہت سے عامال ایسے تھے کہ وہ وہاں پر آخری وقت تک موجود رہے لیکن اکثریت نے ان کو چھوڑ دیا تھا یعنی ملت ابراہیمی میں وضوح ہے نماز ہے اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھنا ہے یتیموں مسکینوں پر صدقہ کرنا ہے مسیبتوں میں مدد کرنا صلح رحمی کرنا یہ ملت ابراہیمی میں یعنی دین ابراہیمی میں یہ مشروع تھا اور یہ عرب کے معاشرے میں یہ سب کچھ موجود تھا اور لوگوں کو معلوم تھا ان کے بارے میں اور کفار اور مشرقین کے معاشرے میں ان عامال کی ان عبادات کی تعریف بھی کی جاتی تھی لیکن اکثریت مجوریٹی ان کی چھوڑ چکی تھی اسی طرح جو چیزیں ممنوع تھیں مثال کے طور پر قتل ہے چوری ہے زنا ہے سود ہے اور غصب کرنا ہے دوسرے کا مال دوسرے کی دولت کو اس کی حرمت بھی وہاں پر موجود تھی لیکن اکثریت نے ان کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا تھا اب آپ دیکھئے کہ بہت سے صحابہ گرام سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی ہم نماز پڑھا کرتے تھے یا وضو کرتے تھے یا روزہ رکھا کرتے تھے یا نیک عامال کیا کرتے تھے یہ سب کچھ پہلے موجود تھا اس کے حوالے سے اگر صورت مریم کی آیت نمبر 58 ہے اگر آپ اس کا مطالعہ کریں آپ کے پاس قرآن ہو تو اس کو کھول کے آپ سامنے بیٹھیں آپ دیکھیں صورت مریم کی آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ذریعت آدم سے جو نبی پیدا ہوئے آئے ان پہ اللہ تعالی نے انعام کیا اور اس سے ان میں سے جنہیں ہم نے لوگ کے ساتھ سوار کیا تھا اور ذریعت ابراہیم اور اسرائیل یعنی حضرت یاکوب علیہ السلام کی ذریعت وَمِمَّنْ حَدَيْنَا اور انہی میں سے ہم نے ہدایت دی تھی ان کو بجتبئینا اور ہم نے ان کو چنا تھا اب ان کی خوبی کیا تھی کہ جب ان پر تلاوت کی جاتی تھی رحمان کی آیات کی تو یہ سجدے میں گر جاتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیتے تھے یعنی اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے گڑ گڑاتے تھے سجدہ کرتے تھے یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا نبیین حضرت آدم علیہ السلام کی ذریعت حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے پھر ان کی اولاد حضرت ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد فرمایا ان کو ہم نے ہدایت دی ان کو ہم نے چن لیا اور یہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے کہ جب ان پر رحمان کی آیات کی تلاوت ہوتی تھی تو یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے اب پھر اس کے بعد جو ناخلف لوگ آئے نافرمان آئے ان کے بارے میں کہا فَخَالَفَ مِن بَعَدْهِمْ خَلْفُنَ دَعُوا الصَّلَاة تو پھر ان کے بعد جو آنے والے تھے ناخلف انہوں نے نمازوں کو زائع کیا یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ نمازِ انبیاء علیہ السلام بھی پڑھتے تھے اور ان کی جو صالح علاقی ذریعیت تھی ان کی وہ بھی نماز کو قائم کرتی تھی اس لیے ملتِ ابراہیمی میں نماز موجود تھی اور کفار و مشرقین کے اکثریت تو نہیں لیکن ان کے ہاں ایک تو یہ عقیدہ یہ سوچ اور یہ خیال موجود تھا اور اکثریت نہیں تو عقلیت میں کچھ لوگ ضرور ایسے تھے کہ جو نماز ادا کرتے تھے بلکہ حضرتِ سعید بن زید جو سیدنا فاروقِ آزم کے جو بہنوئی ہیں ان کے جو والد تھے حضرتِ زید وہ بلکہ وہ میلوں میں جا کر لوگوں کو توحید کی طرف بلایا کرتے تھے اور ابو جاہل اور ان جیسے جو لوگ تھے وہ اس وقت بھی پیٹتے اور مارا کرتے تھے حضرتِ زید کے علاوہ اس کے علاوہ اور لوگ جیسے برکہ بن نوفل ہیں اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں کافی نام ہیں کہ جو آپس میں بیٹھ کر جنہوں نے یہ اتحاد کیا تھا کہ ہم ابراہیمی ملت ابراہیمی کو قائم کرنے والے ہیں ہم اس پر عمل کریں گے اور بلکہ غالباً حضرتِ زید یا کسی بزرگ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ کعبہ کے سائے میں بیٹھ کر یہ کہتے تھے کہ مولا اگر مجھے پتا ہو کہ تیری کس طرح عبادت کرنی ہے اور کس طرح تیرے سامنے جھکنا ہو تو میں اس طریقے سے تیری عبادت کروں یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا زمانہ ہے تو اس طرح مشرقینِ مکہ یعنی مکہ میں عرب میں عبادت کا نماز کا تصور موجود تھا حضرتِ مظرخ افاری جیسے صحابی کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے تھے اور ایسے بہت سے صحابہ کہ جو اسلام سے پہلے بھی کہتے ہیں کہ ہم وضو کرتے تھے کہ ہم نماز پڑھتے تھے ان عبادت کا ذکر صحابہ بھی بیان کرتے ہیں تو اس لئے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو بعد میں آنے والے لوگ تھے تو انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا وَتَّوَعُ الشَّحَوَات اور خواہشات کی پیروی کی فَصَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا تو ان قریب یہ گمراہی سے دو چار ہوں گے یعنی یہ کون لوگ ہیں یہ وہ عرب کے کفار و مشرقین ہیں کہ جن کے بڑے تو انبیاء تھے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم حضرت اسحاق بڑے بڑے پیغمبروں کی یہ اولاد تھے لیکن صورتحال کیا تھی صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے پھر نمازوں کو ضائع کیا خواہشات کی پیروی کی خواہشات کی پیروی کی تو قدر چوری کی طرف آئے سود کی طرف آئے زنا کی طرف آئے اور غصف کرنا دوسرے کے مال اور دولت کو اور جہداد کو اس کی طرف آئے تو یہ خواہشات کی پیروی بھی تھی اور نماز کو ضائع کرنا بھی تھا یہ خرابیاں ان میں پیدا ہو گئی لیکن ملت ابراہیمی کے کچھ نشانات ان کے معاشروں میں موجود تھے ملت ابراہیم